کل میں ایک اہلِ حدیث عالم تھے نام لینے میں کوئی اہلِ حدیث تو ان کو اپنی فیرس میں نہیں داخل کرتے مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی میں ان کا احترام کرتا ہوں بزرگ تھے ان کا انتقال ہوگی اللہ مخبرت فرمائے مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑے آدمی تھے اسلام میں بوڑوں کا بڑا احترام ہے میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح تنز نہیں کیا کبھی لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دیم تصور کر کے رکھا ہے اس کا استاذ ختم نبوعت کا منکر ہے کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہیں کہ اس عمت میں نبوعت کا سلسل آج بھی جاری ہے نہیں کہا اس نے نہیں کہا اس وقت نا آپ کے پاس حیصلباد کی نہیں مولانا اسحاق صاحب دیرس تک ہائی پوٹنسی کی ڈرگ ہے تو تھاؤزن میلی گرام کی گولی وہ تو فوت ہو چکے ہیں تو ایک محققانہ مزاج ہوتا ہے اس محققانہ مزاج میں بھی پھر کئی درجات ہیں تو جن بزرگ کا آپ نے ذکر کیا مولانا اسحاق وہ ایک محقق قالم تھے اس میں کوئی شما نہیں یعنی یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت بسیور بطالہ ہے میں نے جب بھی کبھی ان کی کوئی چیز سنی ہے ہمیشہ یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے مطالعے کی وسط قابل رشک ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ خلافیات میں خاص طور پر یہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں مختلف آرہ سامنے آتی ہیں ان میں تو بعض اوقات حیرت انگیز طریقے سے وہ آپ کو ایک ایک چیز بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں بریلوی کون ہے بیووندی کون ہے کیا چیز وہ نے کب کہی ہے فلان کی کیا رائے رہی ہے صوفیوں کیا معاملہ ہے تو ان کے ہاں ایک چیز بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ بہت بسیور بطالہ شخصیات میں سے ذہن محب کے کانا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہاں پہ عجم میں شیخ زبیلی زہی ہے رحمہ اللہ تعالی مولا مدودی ہے رحمہ اللہ تعالی خلافت و ملوکیت لکھی انہوں نے لیکن ان سب سے اوپر اگر کوئی بندہ رہ تو مولا ساکھ صاحب رحمہ اللہ مولا ساکھ صاحب جو ہے نا جی دلیر آدمی تھے ون مین آرمی تھے اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے سچائی بیان کرنے کا حاق ادار تھے آپ دیکھ لیں کوئی فرقہ ان کے پیچھے نہیں تھا سارے محالف تھے اپنے فرقے کے چالیس علماء نے ان کو اپنے فرقے سے بھی نکال دیا لیکن ان چالیس مولویوں کی وہ اوقات بھی نہیں ہے جو سورت العراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کیلئے لفظ استعمال کیا جائے انویٹڈ کا حال دی لیکن مولا ساکھ صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے تو مولا ساکھ صاحب فوت ہوئے نا تو مجھے کئی لوگوں نے میسج کیے اوہ جی بھوکنے والی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہوگی تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ زبانیں تمہارے بزرگوں کی بند ہوئی لیے مولا ساکھ صاحب کی زبان قیامت تک یوٹیوب میں زندہ رہتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہزاروں لوگ ہیں جو مولا ساکھ کی وفات کے بعد ان سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں آپ عام مسلمان سے پوچھیں ابن تیمیہ کو جانتے ہو اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا بریلوی جو جانتا ہوگا نا وہ ساکھ اس کے ساتھ لانتیں جو لگائے گا نا وہ آپ کو بتائے گا لیکن مولا نے ساکھ کے بارے میں پوچھے بریلوی سے پوچھ لیں تو اروج کس کو ملاوا ہے مولا نے ساکھ کو تو شیخ علی اسلام تو وہ ہوئے پھر